اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا أَرْضُهُ رَسُولًا ناظرین آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ بہت سارے حضرات جب کسی عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کے ٹوپک پر بات کرتا ہے یعنی ایک مسلمان ایک ساتھ ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے جب اس موضوع پر کوئی عالم بات کرتا ہے کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتا ہے یا اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اگر واقعی یہ اچھا عمل ہے تو آپ پہلے کر کے دکھاؤ یعنی پہلے خود دوسری شادی کرو تب دوسروں کو بولو میرے بھائیو یہ بہت غلط مطالبہ ہے ایک عالم جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے اللہ اس کے رسول کا جو بھی قانون ہے جو بھی ذابطہ ہے وہ لوگوں کو بتائے جیسے نماز کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے روزے کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے ایسے ہی معاملات کے بارے میں تجارت کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اسی قبیل سے ایک سے زائد شادی کا مسئلہ بھی ہے جیسے ایک عالم شادی کے مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے بہت سارے مسائل تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک مسلمان ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے محکم مسئلہ ہے منسوخ نہیں ہے بالکل واضح ہے اور صحابہ کرام اور طابعین کی جماعت نے بلکہ ان کی اکثریت نے اس پر عمل کیا ہے اس لئے اس چیز کی تعلیم اگر کوئی دے رہا ہے تو اسے یہ مطالبہ کرنا کہ پہلے خود کرو اس کے بعد اس کی ترغیب دو یا اس کی دعوت دو یا یہ مسئلہ بیان کرو یہ بہت ہی غلط مطالبہ ہے ایسا نہیں کرنا تک آپ دیکھیں کہ ایک عالم اور بھی بہت سارے مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے جس پر عمل نہیں کرتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں کہتا ہے کہ مولانا صاحب پہلے آپ اس میں عمل کرو پھر اس موضوع پر بات کرو مثال کے طرف پر حج کا مسئلہ ہے بہت سارے علماء حج کے مسائل بیان کرتے ہیں حج پر تقریر کرتے ہیں حج کے فضائل بتاتے ہیں لیکن انہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہوتا ہے تو کیا کوئی شخص آ کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مولانا تم آج پہ تقریر مت کرو آپ نے تو حج کیا نہیں پہلے حج کر لینا اس کے بعد حج پہ تقریر کرنا ایسی ہی زکاة کا مسئلہ ہے اموالے تجارت میں زکاة کا مسئلہ ہے بہت سارے مسئلے میں زکاة کا مسئلہ ہے ایک عالم کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا اس کے پاس ایسی تجارت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ مسائل بتاتا ہے لیکن کوئی آکے یہ نہیں بولتا ہے کہ آپ زکاة کے مسائل مت بتاؤ کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی تجارت نہیں ہے آپ کے پاس تو زکاة دینے کا ایسا سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس تو اس طرح کے مال نہیں ہے اس لئے اس طرح کے اموال میں زکاة کیسے دی جائے یہ مسئلے بھی آپ مت بیان کرو تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل ایک عالم بیان کر رہا ہوتا اور خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے مسئلے پر یعنی ایک ساتھ ایک سے زائد شادی کے مسئلے پر بات کرے گا اب آ کے یہ بولنا کہ نہیں پہلے عمل کرو اور پھر جو ہے اس طرح کی بات کرنا پہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان کی چال ہے اور جو لوگ بھی اس طرح کا تنز کرتے ہیں اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے شیطان کے ساتھ مل کر وہ اس طرح سے علماء کو پریشان کرتے ہیں تو ایک چیز جو شریعت میں جائز ہے مشروع ہے وہ مسئلہ اگر کوئی علم بیان کر رہا ہے اس کو بیان کرنے کا حق ہے جیسے بہت سارے مسائل بیان کرتا ہے یہ مسئلہ بھی بیان کر رہا ہے اس مسئلے کو جو کی شریعت کا مسئلہ ہے اس کو بیان کرنے کی وجہ سے کسی علم کو پریشان کرنا اور اوٹ پٹائن سوالات کرنا یہ قطعن درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کمائیں آمین رب العالمین ہم سب کی اصلاح کمائیں آمین رب العالمین